موسیقی موسیقی غصہ، زد، انہ اور شک یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو بعض اوقات اس حد تک اندھا کر دیتی ہیں تو کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا وہ لڑکا گر کے اندر گیا اور چھوٹی بیانتی سامنے کڑی اور باپی تھی باپی اپنے کمرے میں تھی تو اس نے چھوٹی بیان کا ہاتھ پکڑا کہتا ہے کہ چولو میرے ساتھ اتنی بات ہوئی ہے تو گر والوں نے شور مچا دیا تو انہوں نے شور مچایا تو وہ درک کے باہر باگ گیا موسیقی اس نے یہ بتایا کہ اس اس طرح میری بہن کے ساتھ اس کے نجائز تعلقات تھے اس کو آتے جاتے دیکھتا تھا اس کو مطلب پریشان کرتا تھا تو ایک دن میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے میری مارے گھر آگے سے میری بہن کا ہاتھ پکڑ لیا موسیقی میرے پاس پسٹل تھا اپنا نہ گھر سے لے کے گیا تھا تو اتنی دیر ہوئی ہے تو اس کے فائر لگ گیا ہاتھ اپائی کے اندر ہی اتنے فائر کیا تم نے ایک فائر کیا کہاں پہ لگا اس نے اس کے کندے پہ لگا خدا رہا ایسے معاملات سے بچیں اپنے والدین کو آزمائش میں مت ڈالیں اب وہ دور نہیں رہا جیسے نڑکا پتارے جی وہ اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا تھا کہا جی میں بھی پسٹول لے گیا اور جا کے اس کو فائر مارجر کو قتل کر دیا اسلام علیکم ناظرین پرگرام جنرم بن نقاب کے ساتھ میں ہوں کیسر خان ناظرین غصہ، زد، انہ اور شک یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو بعض اوقات اس حد تک اندھا کر دیتی ہیں کہ وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا مریدکے کے علاقے میں جہاں پر ایک نوجوان نے ایک دوسرے نوجوان کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا کیا وجہات تھی؟ کیوں اس نوجوان کو اتنا غصہ آیا؟ اور کیوں اس نے اتنا بڑا ظلم کیا؟ آج کے پرگرام جنرم بن نقاب میں ہم اسی ظلم اور جنرم کو بن نقاب کریں اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہے جی وہ ملزم جس نے ایک نوجوان کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا بات کرتے ہیں جی کیا دشمنت تھی اس لڑکے کے ساتھ؟ اور کیوں یہ ساتھ تک چلا گیا کہ اس نے ایک نوجوان کی جان لے لی؟ نام کیا تمہارا؟ محمد حریس کیا کرتے ہو؟ میں جوتوں کا کام کرتا ہوں جوتوں کا کام کرتا ہوں اچھا جس لڑکے کو تم نے قتل کیا ہے کب سے جانتے تھے اسے؟ میں نہیں جانتا تھے وہ نا ہمارے گر کے سامنے کرائے پر آئے تھے ان کا کارخانہ تھا جی تو کارخانہ تھا کافی تنگ کرتا تھا تو نا ایک دن وہ گر کوئی نہیں تھا کیا تنگ کرتا تھا؟ میں اس کے گر والوں کو تنگ کرتا تھا گر میں پٹا کے گرا پھینکتے تھے ہمارے گر کارخانہ کے سامنے کارخانہ میں وہ لڑکا کام کرتا تھا؟ یا وہاں پر کارخانہ اسی کا تھا؟ میرے خیال نے انہوں نے کہا تھا کارخانہ انہوں نے اسی کا تھا کس چیز کا تھا کارخانہ؟ جوتوں گئی تھا ہمارے گر آیا وہ ٹھیک ہے گر کوئی نہیں تھا بابی تھی اور بہن تھی چھوٹا بائی تھا وہ گر سے باہر گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا وہ لڑکا گر کے اندر گیا چھوٹی بہن تھی سامنے کڑی اور بابی تھی بابی اپنے کمرے میں تھی تو اس نے چھوٹی بہن کا آت پکڑا کہتا ہے کہ چولو میرے ساتھ اتنی بات ہوئی ہے تو گر والوں نے شوہر میں جا دیا تو انہوں نے شوہر میں جایا تو وہ دھر کے باہر باگ گیا ٹھیک ہے چھوٹا بائی گر آیا انہوں نے اسے چھوٹے بائی پتایا اس نے آ کے مجھے بتایا ٹھیک ہے میں گر گیا ہوں میں نے گر جا کے ساری ڈیٹیئر سے بات پوچھی ہوں سے انہوں نے کہا جی نہیں دروازہ کھلا ہوا تھا وہ زبردستی اندر آئے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا میں اس کے پاس گیا ہوں سامنے کارخاندر سے تمہیں شاک ہو گیا تھا کہ اس لڑکے کا کچھ غلط معاملات تو نہیں تمہارے کسی کے ساتھ یہ شاک ہو گیا تھا ہاں ہاں جی مثلا سسرت جن کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا بکول تمہارے ہاں جی وہ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں تقریب بند تیرہ چودہ سال ہمارے اچھا جی تو میں اس کے پاس گیا ہوں میں نے کہا گر میں کیوں گئے ہو گیا کہ جاؤ گیا ہوں کو جو کرنا ہے کر لو ٹھیک ہے اتنی بات ہوئی ہے تو چار پانچ لڑکے سے کر رہنے میں تو ان کے ساتھ میں ہاتھ اپائی ہو گیا ہوں ٹھیک ہے اتر پر میرے پاس پسٹل تھا اپنا میں گر سے لے کے گیا تھا تو اتنی دیر ہوئی ہے تو اسے ہاتھ اپائی کے اندر ہی ہاتھ اپائی کے اندر ہی گھر میں جب پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ پہلے سے جانتے تھے یا پہلے بھی کبھی وہ چکر لگاتا تھا گھر میں آتا تھا یا ملتا تھا کچھ طرح کا معاملہ تو نہیں تھا نہیں پہلے کوئی معاملہ تھی نہیں ابھی ہوا کتنے فائر کیا تھا ایک فائر کیا کہاں پہ لگا ہوں اس کے کندے پہ لگا کندے پہ لگا ہاں کندے پہ لگا تو تو مر گیا تو قتل ہو گیا ہاں قتل ہو گیا تو تو ارادتاً اس کو قتل کیا پھر ٹھیک نہیں ارادتاً نہیں کیا اس کا اور کیا اب سمجھ دیو کہ کیا قتل کر رہا ہی تمہارے نظر میں حال تھا نہیں یا کہ پسٹول کہاں سے لیا تمہیں پسٹل ہمارے گر میں تھا تو پسٹل لے گئے کیونکہ ان کے پاس بھی پسٹل ہوتا ہے ان کی پہلے بھی نے کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا ہے سمجھے کہ وہ بدماش ہیں ٹھیک ہے ایک بھائی اس کا پہلے بھی ادھر تھانے میں ادھر جیل میں اس لیے میں نے کہا ان کے پاس بھی اتحار وغیرہ ہوتے ہیں میں بھی اپنا ساتھ لے کے جاؤں ٹھیک ہے یہ بات ہوئی ہے بس اس وقت جی ٹیم جن میں نگاہ موجود ہے تھانہ سٹی مریدکے میں اور ہم بات کریں گی ایسے چو ولی صاحب سے کہ ایک نوجوان نے اکیس سالہ ایک اور نوجوان کو قتل کر دیا کیا وجوہ ہاتھ تھی اور کس بنا پر یہ سارا واقعہ ہوا عجیب علی صاحب بتائیے کہ یہ نوجوان کا قتل ہوتا ہے اصل واقعہ اصل حقائق ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہارس ہارس نامی لڑکا ہے جس نے اپنے ہمسائے کا قتل کیا ایکشلی ہوتا یہ ہے کہ ہارس کا اور جو مقتول ہے اس کا گھر آمنے سامنے یعنی کارخانہ جوتوں پر ان کا گھر آمنے سامنے ہے تو دورانہ انویسٹیگیشن اس نے یہ بتایا کہ اس اس طرح میری بہن کے ساتھ اس کے نجائز تعلقات تھے اس کو آتے جاتے دیکھتا تھا اس کو مطلب پریشان کرتا تھا تو ایک دن میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے مارے گھر آگے اس نے میری بہن کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن اس لحاظ سے پھر ہم نے انویسٹیگیشن کی کچھ چیزیں پروو ہوئیں کچھ نہ ہوئیں کیونکہ یہ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ اس میں محلے داروں کو تو سارا پتا ہوتا ہے لیکن ایسا اچھ گھر والوں کو پتا نہیں ہوتا تو جب یہ اس نے کیا ایسے ان کا گھر سامنے تھا جب یہ گیا ہے وہاں پہ ان کی پہلے لڑائی ہوئی ہے کارخان کے اندر لڑائی ہوئی ہے دورانے لڑائی اس نے فائر کیا جو اس کو گردن کے پاس لگا ہے وہ چند دن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ آفٹر فیو ڈیز اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تین سو دو جرم جو وہ ازاد ہو جاتا ہے پہلے تین سو چوبیز میں اس کی افعیر ہوتی ہے ان کو اتنی بڑی کتنی وجوہات سامنے نہیں ہے سوائے اس بات کے دیکھیں جو آج کا کیس ہے انتہائی تشویشناک اور کردناک اور اس کی جتنی بھی مزمت کی جائے وہ کام ہے اور کانونی طور پر آئینی طور پر مزمت کے ساتھ جب تک ہم مرمت نہیں کریں گے نیگلی کانسٹیوشنی تب تک شاید اس طرح کے کرائیم اور جرائیم کا ہماری سوسائیٹی کے اندر صدبہ بھی انصداد جوئے شہر لانے کے مترادیف ہیں جو آج کی سٹوری ہے جو ایف آئی آر کے اندر بھی نیریٹ کی گئی ایک شخص نے دوسرے شخص کا قتل کیا اور جو ایکوزیشن ایمپوز کیا گیا یہاں جو بھی کاؤز آف ڈیتھ تھی یا بون آف کنٹینشن تھا یا اپل آف ڈسکار تھا وہ یہ جو اس قاتل کی طرف سے سٹیٹمنٹ پورج کو دی گئی وہ یہ کہ اس قاتل نے اپنی بہن کو اس مقتول کے ساتھ دیکھا تھا اپنے گھر کے اندر اور جب وہ چلا گیا تو اس کے بعد اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب یہ اسے جو ہے جان سے مار دے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی میں اس طرح کی کیسز کی برمار ہے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ترین چیز ہم کر سکتے ہیں بطور معاشرہ بطور ریاست اور اس سوسائیٹی کے وسطگان یا ساتنان کی حصیت سے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو تحفظ دیں اس کو پروٹیکٹ کریں اس کو پریزرو کریں اور ایسے اناسے سے اپنے گھر کو محفوظ رکھیں جس طرح یہ ساری تفتیش کے اندر میسٹیگیشن ڈیروگیشن کے اندر اس بچی کے بھی اور سپیشلی یہ جو کاتیلس کے دوسری فیملی میمبرز کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کے پانچ بھائی اور بھی ہیں اور اگر چار پانچ سے بھائی ہوں اور اتنا زیادہ آپ اپنی سوسائیٹی کے اندر جاننے کے باوجود یہ سمجھنے کے باوجود کہ ہماری سوسائیٹی اس وقت جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے علاقی گراوٹ کے ان حدوں ہوں پہ کھڑی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں شاید جو جرم جرم نہیں لگتا جہاں پہ ہمیں شاید بے ہائی بے ہائی نہیں لگتی اور ہم احلاقیات کا پرچار کرنے کی بجائے ہلاقیات کا گھلا گھوڑ دیتے تو میرے حال میں ایسے معاملات میں سب سے پہلے ہم اپنی سوسائیٹی میں اپنے گھر کو پروٹیکٹ کریں اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ تربیت کریں ان کی ٹیچنگ پریچنگ اور ٹریننگ کریں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر کو اس طرح کی گلاسز سے بچائیں اس طرح کی بیماری سے بچائیں یہ کسی کو قتل کرنا کسی بھی پوائنٹ آف کونٹروورشی میں یہ کسی بھی مسئلہ کا ہر نہیں ہے اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے پروینشن بیٹر دن کیور اور کہ علاج جو ہے پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پرہیز کریں گریز کریں استناب کریں ایسی تمام چیزوں سے جو کل کلا ہمیں جرم کی طرف لے کے جائیں کسی کا قتل کرنے کی طرف لے کے جائیں کسی لڑائی جھگڑے فتنا فساد کی طرف لے کے جائیں تو سب سے پہلے ہم گریز کریں پرہیز کریں ان تمام چیزوں کا کلا کما کریں کہ جو ہمیں کسی جرم کا یا کسی بھی اوفینس کو کمیٹ کرنے کا کاز بنیں غصہ زد انہ اور شک یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو بعض ذکات اس حد تک اندھا کر دیتی ہیں وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا وہ لڑکا گھر کے اندر گیا چھوٹی بہن تھی سامنے کڑی اور باپی تھی باپی اپنے کمرے میں تھی تو اس نے چھوٹی بہن کا آت پکڑا کہتا ہے کہ چولو میرے ساتھ اتنی بات ہوئی ہے تو گھر والوں انہوں نے شور میں جا دیا تو انہوں نے شور میں جایا تو وہ درک کے باہر باگ گیا اس نے یہ بتایا کہ اس اس طرح میری بہن کے ساتھ اس کے نجائز تعلقات تھے اس کو آتے جاتے دیکھتا تھا اس کو مطلب پریشان کرتا تھا تو ایک دن میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے میری مارے کہا رہا گیا اس نے میری بہن کا ہاتھ پکڑ لیا میرے پاس پسٹل تھا اپنا نہ گھر سے لے کے گیا تھا تو اتنی دیر ہوئی ہے تو اس کے فائر لگ گیا ہاتھ اپائی کے اندر ہی اپنے فائر کیا تم نے ایک فائر کیا کہاں پہ لگا اس نے اس کے کندے پہ لگا خدا رہا ایسے معاملات سے بچیں اپنے والدین کو آزمائش میں مت ڈالیں اب وہ دور نہیں رہا جیسے نڈکا بتا رہے جی وہ اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا تھا کہا جی میں بھی پسٹول لے گیا جا کے اس کو فائر مارجر کو قتل کر دیا گھر والوں نے کیا تمہیں بتایا کہ تمہیں اتنا تیش آگیا کہ تمہیں قتل کر دیا گھر والوں نے یہ ہے کہ دروازہ کھلا کے لگتاersch ہے آپ جی ابzosjem پہلے اوپ طرح جی کہ وہ خودتے ہیں اور جیرے ہی جیک ہے بابی تھی کہ وہ باہر آئیے ہیں وہ ہے گھر باہر آئیے ہیں یہ کہ یہ ہے وہ بھاگ گیا تھا اور صرف ہم نے انہوں نے بھائی باہر آیا وہ بھی بدر کر ببار گیا جب آپ کہ گھر آئے ہو تو آپ کو ساتھ آئے ہیں تو آپ نے ان کے مطابق کی حلیقت کے لئے ہیں لڑنے کے لئے تھا لڑنے کے لئے ساتھ سندھا وہ پہد قتل ہو گیا وہ آپ نے اس کو مار دیا ہے وہ تو آپ نے اپنی شفائی میں نہیں وہ وہاں تین چار لڑکے بھی تھے تم کچھ بھی الزام لگا سکتے اس پر نہیں وہاں تین چار لڑکے بھی تھے یہاں شاید وہ مرضی سے آیا ہو یہ تو پہل پتہ نہیں ہے تو وہ لڑکہ بھی بات نہیں بتا سکتا معاملہ یہ ہے کہ میری گزارش ہے گھروں میں تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنے ایک تو معاملہ جو ایسے اچھا صاحب نے بتایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس لڑکے کی شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی یا یہ جو بتا رہا ہے اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو وہ لڑکا آگے بدستیق کر رہا تھا معاملہ جو بھی تھا اگر اس نے ایسی حرکت کی ہے تو اس نے بھی غلط کیا تھا لیکن اگر ہوتا ہے کہ کچھ دوستی ہو جاتی ہے کسی کی یا کچھ معاملات ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات غیرت کے نام پر بہت سارے بھائی اس طرح قدم اٹھاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا اٹھانا چاہیے تو اس مسئلے کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے ختم یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ گھروں میں خاص کر میری گزارش ہے تمام بہنوں سے کہ اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کی عزت کا وہ بھی خیال رکھیں اور جو بیٹے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں کہ اس طرح کے معاملات میں مت پڑے نوجمان لڑکے لڑکیاں کہ خدا نہ خاصہ لڑکے کے گھر والوں کو یا لڑکی کے گھر والوں کو کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے جس کا انجام اتنا بیہانوں کو جیسے اس لڑکے نے قتل کر دیا اس نوجوان کو اب وہ تو قتل ہوا اس پر ظلم ہوا ہی ہوا ظاہر ہے اب یہ بھی جو ہے اس کے قتل میں پولس کی حراست میں ہے گرفتار ہے یہ برحال معاملات یہ ہیں کہ اس ایشو کو گھر سے ہی ریزولف کرنا چاہیے اپنے گھر پر آپ نظر رکھیں اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی تربیت جو ہے وہ اس طریقے سے آپ ضرور کریں اور ان پر نظر ایسی رکھیں کہ کبھی اس طرح کے معاملات سے وہ دوچار نہ ہو اور یہی دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے کہ کبھی کسی بھائی کو کسی باپ کو والدین کو چاہے ان کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے ایسے حالات سے دوچار نہ کرے تو خدا رہا یہ موبائل کا استعمال اور یہ جو مختلف فلمیں ڈرامیں دیکھ دیکھ کے کم عمری میں اگر جو دوستیوں کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں گز کر پیار کا بھی اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر زبردستی لے جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایسے معاملات میں پھر ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ قتل کسی کا بھی وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں دوسری طرف اگر ہم اس کا سوشل اسپیکٹ دیکھیں دوسرے اینگل سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ تعلقات اسٹیبلش کرتے ہیں اس طرح کے تعلقات جیسے ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں شاید ہم جب لفظی طور پر یا کنسپشنل بات کریں تو ہمیں یہ بات بڑی ناغوار گزرتی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے کوئی نجائز قسم کا تعلق ہے لیکن شاید ہماری سوسائٹی کا اندر آز کا جو طبقہ ہے اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے جو نگہانی چیزیں سمجھی جاتی ہیں ناغوار چیزیں سمجھی جاتی ہیں وہ بھی اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے بدقسمتی سے کوئی ایڈمیسیبیلیٹی مر رہی ہے سپٹیبیلیٹی مر رہی ہے اور ایڈیمیٹلی یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کی جو احلاقیات تو اس کا گلہ گھونٹ رہی ہیں اس کے لیے زہرے قاتل ہیں مطلب کہ ایک بچی ہے ایک بچے کا کوئی کنسرن ہے تو وہ کنسرن اسی حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ سیسادی کرے گا لیکن جو ہماری سیسائیٹی اندر تریڈیشنز جو ہیں جو پرویل کر رہی ہیں میرے حیال میں ہمیں اس کا کلا کما کرنے کی ضرورت ہے اور جب بھی کوئی بھی قتل ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہوتا ہے آردھو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اس طرح کے اقدام نہیں اٹھانے چاہیے ماہ سوائے کہ آپ اپنے سیلف دیفنس میں کسی کو جو ہے وہ اتنی چوڑ بن چاہے اتنی ضرب لگائیں یا کسی کی جان لینے کہ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی جان لینے لگاتا کسی ڈیڈ ڈیڈی ویپنز کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں اگر بون آف کنڈینشن یہ ہو یا اپل آف ڈسکار یہ ہو کہ بچی ہیں بچہ جو ہے وہ اس طرح کے تعلقات اسٹیبلش کرنے لگے تو ان کو خود بھی خوشک اور عقل کے ناہون لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے روٹس کے اوپر کون سے گلیڈز کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں تو میں یہ شمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری سوسائیٹی میں برائی ہے بڑی ہے وہاں پہ اچھائی بھی ہے اور اس پروگرام کے توسر سے میں ضرور پیغام دوں گا کہ ایسے تمام تعلقات جن کا سر ہے جن کا پاؤں ہے ان سے پرہیز اور غریج کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہماری نیو جنریشن اس سے بچے گی تو ultimately they are going to save their life as well as they are also going to provide the safety for their families بگول بلزم بلزم تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ میں نے گھر آیا میری بہن کو بردسی ہاتھ اس کا کھنچا تو مجھے گوسا آیا پھر بہن نے بتایا گھر ہو لڑائی ہوگی اور پھر گولی چل گی اور وہ قتل ہوگی میں نے ارسکی بعض وقت کچھ معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ سٹوری بل بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ ویسے واقعی فرینڈشپ ہوتی ہے تو معاملات جہاں تک چلے جائیں میں نے ارسک کیا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیرز ہوتے ہیں نا یہ فیملی میں شاید پتا نہ ہو گھر والوں کو نہ پتا ہو شاید ایک آگر پتا ہو لیکن یہاں پر بات کریں تو اگر لڑکا قصور وار تھا پہل لڑکی کی بھی مسلم معاملات ہمیں الزام نہیں لگاتے کسی پہ بھی لڑکے اور لڑکیوں کو دونوں کے گھر والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح تک بات جائے نہ کتل بلکل وہ اگر پوسیٹیولی تھا دونوں طرف سے تھا اگر نہیں تھا تو اس طرح پوسیبلیٹی آج کے دور میں سمیدار سارے کرتے ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کسی طرح سے دیریکٹ ایسے کرنا چاہتا ہے ایمپوسیبل سی بات ہے چیزیں ہوئیں میچو انڈرسٹیول ہو سکتی ایسا ہوا یہ یہ یہاں کی جان گئی ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کا ازالہ کرنا ہے کہ کس طرح اس نے یہ کیا کس طرح کس طرح کے معاملات تھے اور جو اس نے کیا ہے اس کو کام اس کے کیے کیسے ملنی چاہیے بلکل سیئے جہاں پر میری گزارش ہے تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے خدا رہا اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں یہ کم عمری کی دوستیوں میں پڑھ کے چاہے کوئی لڑکا ہے ہم کسی پہ الزام نہیں دکھاتے ہیں نہ غصہ زد انا اور شک یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو بعض ذکات اس حد تک اندھا کر دیتی ہیں وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا وہ لڑکا گر کے اندر گیا چھوٹی بیانتی سامنے کڑی اور باپی تھی باپی اپنے کمرے میں تھی تو چھوٹی بیانتی باپی اس یہ بتایا کہ اس تک میری بہن کے ساتھ اس کے نجایس تلقات تھے اس کو آتے جاتے دیکھتا تھا اس کو پریشان کرتا تھا ایک دن میں نے دیکھا کہ اس نے میری بیان کا ہاتھ پکڑ دیا میرے پاس پیسٹل تھا گھر سے لے گیا کہاں پہ لگا اس نے اس کے کندے پہ لگا خدا رہا ایسے معاملات سے بچیں اپنے والدین کو آزمائش میں مت ڈالیں اب وہ دور نہیں رہا جیسے نڈکا بتا رہے جی وہ اپنے آپ کو بڑا بدمان سمجھتا تھا کہا جی میں بھی پسٹول لے گیا جا کے اس کو فائر مارجر کو قتل کر دیا دیکھیں دہاں تک اس کیس کے اندر معاشرتی پہلو کا تعلق ہے یہ سوشل آسپیکٹس کا تعلق ہے اگر میں سے ایک بھی دیکھیں ہم سوشلی دیکھیں مورلی دیکھیں ایتھیکلی دیکھیں تو ہم احلاقی گراوٹ یا پستی کے ان حدوں پہ آنگ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہمیں کسی بھی صورت نہ جرم لگتے ہیں اس طرح کے معاملات نہ بے حیائی لگتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے جو ہے ہم بڑی دیدہ دریلی کے ساتھ یا ہندہ پشانی کے ساتھ جو ہے وہ کرتے جاتے اور وینچلی جب کسی دوسرے شخص کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے وہ دوسرا شخص آپ کا باپ ہے وہ دوسرا شخص آپ کا بھائی ہے تو وہ اس طرح کے پھر ایکشنز لے لیے جاتا ہے اس طرح کے اقدامات لے لیے جاتے ہیں کہ پھر دوسروں کے اوپر پٹل پھینک آگ لگا دی جاتی ہے جس طرح اس کیس کے اندر جو قتل کر دیے جاتا ہے تو الٹی میٹلی سوشل اسپیکٹس جو ہماری رسوم و رواجات ہیں جو ہماری تیڈیشنز ہیں جو ہمارے کسٹمز ہیں کہ ہم ہمارا جو گھر ہے وہ ہماری عزت اور تقدس کو پروٹیکٹ کرنے اور تحفظ دینے کا سب سے بہتری نمازگاہ ہے جہاں تک اس کیس کے اندر لیگل آسپیکٹس کا تعلق ہے مجھ سے ون تینگ انڈیس رگارڈ کے سیکشن تین سو دو وجود ہے پاکستان پندن کوڑ کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص نیتاں کسی کا بھی قتل کرتا ہے تو جو اس کی سزا ہے وہ سزائے موت ہے یا امپریزمنٹ فار لائف ہے جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے اس میں بھی وقاعدہ پلیننگ کے تحت نیت کے تحت ایک شخص نے دوسرے شخص کا قتل کیا لہٰذا پاکستان پندن کوڑ کے اندر اس کی سزا ڈسکرائب یا ننسیٹ یا نیومیریٹ کی گئی ہے وہ سزائے موت ہے یا امپریزمنٹ فار لائف ہے اچھا اس طرح کی کیسز کے اندر جو ہم نے اپنی سوسائیٹی کے اندر معاملات دیکھ اور ایک پریکٹیکل لائف کے اندر چیزیں دیکھی لیگل پریکٹس کے اندر وہ یہ کہ جو قاتل ہے اس کی طرف سے کہیں نہ کہیں یہ پلی رہی دی جاتی ہے کہ غیرت کے نام پہ میں نے قتل کیا لیکن غیرت کے نام پہ بھی اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا قتل کرتا ہے خون بہاتا ہے تو دوہزار سولہ کے اندر ایک کریمینل امینڈمنٹ آ چکی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ غیرت کے نام پہ بھی قتل کریں گے تو غیرت کے نام کی جو پلی تھی وہ بھی آگو کسی صورت سزا سے نہیں بچا سکے گی اور اس میں بھی امپریزمنٹ فار لائف یا مینیوم دس سال کی سزا رکھی گئی ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی میں بہت سارے اس طرح کی کیسز ملتے ہیں جہاں پہ غیرت کی پلی لے لی جاتی ہے اور الٹی میلی کوئی بینیفٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اب تو دوزار سونہ کی امینڈمنٹ بھی آگئی پھر اس کے بعد کلی بلوچ کا کیس تھا افضل کوستانی کا کیس تھا اندیہ سو منی ادر کیسز کے جس کی اندر تین سو گیارہ کو انفورس کرتے ہوئے انفورس کرتے ہوئے کوشش نے جو ہیں وہ سزائیں دی ہیں لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیرت کے نام پہ بھی اگر کسی کا قتل کیا جائے اور وہ بھی قتل قتل ہی ہے بجائے اس کے غیرت جو ہے وہ بعد میں جاگے اور آپ کسی کا گریبان پھاڑیں کسی کا گلہ اتاریں کسی کے جو ہے وہ گردن پہ کلہاری چلائیں آپ سب سے پہلے اپنے گھر کی چادر چار دیواری کو جو ہے تحفظ دیں اس کے تقدس اس کی تقریم اور اس کی تعظیم کو بحال کریں تاکہ حالات اس نحض پہ کبھی پہنچے ہی نہ کہ آپ کو کسی کے اوپر انگلی بھی اٹھانی پڑے آپ کی جو سسٹر ہیں وہ پڑھتی ہیں پڑھتی ہیں تمہاری پہنچے ہیں نہیں گھر پہ ہی ہوتی ہیں آہاں گھر پہ ہی مدرسے جاتی تھی پہ چھوڑ دیا مدرسے جاتی تھی گھر میں اور کون کون ہوتا ہے بابی ہوتی ہیں اور آپ بھی چھوٹی سسٹر ہے ٹھیک ہے ماما اور پاپا آچھا جی والد کیا گھرتے ہیں تمہارے والد وہ دکان ہے دکان ہے دکان 중에 بھائییاں وہ کیا گھرتے ہیں dessen میں چھوڑ ہوں چھوڑ ہوں ب چھوڑ وہ سارے پہ کش shot آپ similarities ہمیں سسٹر تمہارے ہیں جو چھوڑobook ahar انہیں کسی بھائی بدھ سے خروج بھائی نہیں انہیں نے کشورا کیا اس کے خلاف پولیس پر رپورٹ کراتے ہیں اس کو گرفتار کراتے ہیں کسی کو نہیں تھا پتا تو تمہارے دن میں بھی یہ نہیں ہے اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ کروں میں نہیں یہی تھا کہ بس اڑا دیں اس کو نہیں بس میں تو بات کرنے کیا تھا بات تو یہ کہ میں لڑنے جگڑنے نہیں تھا میں سب بات کرنے کیا تھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے وہ آگے سے ایسے بولا آگے جیسے بات نہیں کیا ہوتا ہے یہی بات ہے بس اور تم نے کہا ہے تیری ایسی کی تیسے کتل کر دیتے ہیں جو کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے میرے تین چار لڑکے تھے جنہوں نے مجھے مارنا شروع کیا ان کے ٹھیک ہے اُدھر آتو پا ہی میں ہی فائر لگیا برم ناظرین وجہ کچھ بھی ہو کسی کا کتل جو ہے نا وہ کسی طور پر بھی وہ جائز نہیں ہے اب یہ ہوا کیا ہے کہ ایک ایشو بنتا ہے جی ایک شخص بتمزی کرتا ہے یا ملنے کے لیے جاتا ہے اس کی بہن کو دیفنیٹلی ظاہر یہ جا کے پوچھے گا بھی بات بھی کرے گا تو ایسے معاملات سے بچے کسی کی عزت کو اپنے جو طریقے سے کہتا ہے کہ برباد کرنے کی آپ لوگ کوشش بہت سکا چیز ملزمان جو کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں پھر اس کا انجام ایسا ہوتا ہے اب یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے دو رہا صورتوں میں دو رہا سائیڈوں پر غلط ہوا برحل کوشش کریں کہ اب چھے بھائیوں کی ایک بہن اور اس کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کو بھی آپ بہتر کریں اور جو کوئی اور غلط حرکت کرتا ہے جیسے اس لڑکے نے کی بقول اس کے اگر اس نے ایسا کیا تو وہ بھی غلط ہے لیکن اس کو چاہیے تھا کہ اس کو قتل نہ کرتا جو کہ یہ بتا بھی رہا ہے کہ یہ راتہ نہیں قتل ہوا لیکن برحل اس کے ہاتھوں سے ایک روجوان کی جان گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے اور وہ بچارہ ہو تو اب دنیا میں نہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یہ جو مرضی الزام اس پر لگاتا رہے اب اصل حقائق کیا ہے کیا بات ہے یہ تو مزید انٹیروگیشن ہوگی چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس نے اس کو کیوں قتل کیا برحل قانون کے مطابق جو بھی سزا ہونی چاہیے دیفنیٹی اس کو ملنی چاہیے اور اگین میں یہ کہوں گا اپنے تمام نوجوان بہنوں سے اور بھائیوں سے خدا رہا ایسے معاملات سے بچیں اپنے والدین کو آزمائش میں مت ڈالیں اب وہ دور نہیں رہا کہ اب تو چھڑ چھڑی بات پر یہ جو اسلحہ آ گیا ہے کوئی بھی ہو جیسے لڑکا بتا رہے جی وہ اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا تھا کہا جی میں بھی پسٹول لے گیا اور جا کے اس کو فائر مار رہا تو قتل کر دیا ورحال اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے ایسے حالات سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کی شر سے بچائے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ